بولیوڈ ایکٹر سلمان کھان نے اپنی بھانجی علیزے اگنی ہوتری کے وگیاپن کی تاریف کی ہے انہوں نے اس کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بھانجی کے لیے خاص نوٹ بھی لکھا علیزے سلمان کی بہن الویرہ کھان اور اطول اگنی ہوتری کی بیٹی ہے سلمان کی بھانجی حال ہی میں ایک جلری برینڈ کے ایک ایڈ میں دکھائی دی تھی بولیوڈ ایکٹرس اور ڈانسر نورا فتحی کو حال ہی میں ممبئی کی سڑکوں پر بہت خوبصورت انداز میں سپاٹ کیا گیا گھر سے نکلتے ہی نورا کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں نورا کے بولڈ انداز کے بھی کافی چرچے ہو رہے ہیں پپرازی کو پوز دے رہی نورا ہر اینگل سے بہت ہوت لگ رہی تھی نیا شرما نے ٹونی ککڑ کے سنگ ڈانس کرتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے ویڈیو میں نیا شرما بیک لیس ریڈ گاؤن میں نظر آ رہی ہیں وہ ٹونی ککڑ کا ہاتھ ہاں میں ڈانس بھی کر رہی ہیں وہیں ٹونی ککڑ وادہ سونگ آ رہے ہیں نیا بھی ٹونی کے ساتھ گنگنا رہی ہیں دونوں کی دمدار کیمسٹری دیکھنے کو ملی بولیوڈ ایکٹرس شلپا شیٹی کندرہ کو بدھوار کو جمہو کشمیر کے کٹرہ میں سپوٹ کیا گیا ابھی نیتری ماتا ویشنو دیوی مندر میں درشن کرنے کٹرہ پہنچی تھی اس دوران شلپا شیٹی کو گھوڑے کی سواری کرتے دیکھا گیا ماتا ویشنو دیوی مندر کے درشن کرنے کے لیے تیرہ کلومیٹر کی پیدل یاترہ کی شلپا نے اور پتی راج کندرہ کی رہائی کے لیے منت مانگی بچے کو جن دینے کے بعد بچے کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آخر کار نسرت کے بچے کے پتا کا نام سامنے آ گیا ہے نسرت جہاں کے بچے کے پتا کا نام یش داز گپتہ ہے برث ریجسٹریشن ڈیٹیل میں بچے کا نام ایشان داز گپتہ لکھا ہے بلیک بکنی میں سویمنگ پول کے کنارے نیہا دھوپیا نے فلانٹ کیا اپنا بی بی بم لکھا دو کی پول پارٹی بولیوڈ ایکٹریس نیہا دھوپیا دوبارہ ماں بننے والی ہیں اور وہ اپنی پریگننسی ٹائم کو کافی انجوائے کر رہی ہیں 52 سال کے عمر میں بھاگے شریح نے بکنی میں دکھایا اپنا پرفیکٹ فگر فٹنس دیکھ کر فینس بھی ہوئے دیوانے سلمان خان کے ساتھ فلم میں نے پیار کیا بولیوڈ میں ڈیبیو کرنے والی ایکٹریس بھاگے شریح نے اپنا بکنی افتار فینس کے ساتھ شیئر کیا ہے بھاگے شریح پرباس کے ساتھ فلم رادے شام میں نظر آنے والی ہیں ٹی وی کے فیمس کامیڈی شو دہ کپل شرما شو میں نظر آنے والی ایکٹریس سمونہ چکروتی نے اپنے بیزی شیڈیول سے کچھ وقت نکال کر اپنی دوست اربشی ڈھولکیا کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپنٹ کیا حال ہی میں ٹی وی کی ان دونوں ہوت بالاؤں نے پول میں اپنا بکنی افتار دکھایا ہے اس کے ساتھ ایکٹریس ترانہ میں بھی پول میں مستی کرتی ہوئی دکھائی دی فلم ویلکم بیک کو لے کر ایکٹریس ملکہ شیراوت نے ایک کھلاسہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس میں اس لیے کاسٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ڈائریکٹر کو اپنی گل فرینڈ کو رول دینا تھا ملکہ نے کہا کہ بولیوڈ میں میرا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے میں کبھی کسی ایکٹر نردیشک کے ساتھ نہیں رہی پریانکا چوپڑا نے اپنی پتی نک جونس کو خاص انداز میں بہت دیوش کیا ہے پریانکا نے سوشل میڈیا پر نک کے ساتھ فوٹو شیئر کر ان کے لیے پیار بھرا نوٹ لکھا پریانکا نے اس کے ساتھ ہی ایک فوٹو بھی شیئر کی ہے پریانکا چوپڑا پچھلے کچھ سمی سے کام کے سلسلے میں لندن میں رہ رہی تھی لیکن اپنے نک جونس کے اس خاص دن پر وہ امریکہ پہنچی اور ان کے جن دن کو سیلیبریٹ کیا